پاکستان آج رات پاکستان آج رات کو دیر یہ خبر آئی کہ 23 ایف سی کے جوان جو ہیں وہ طالبان نے اپنی قید میں رکھے ہوئے تھے دوزہ دس سے جن کو مار دیا گیا ہے اس کی ذمہ داری بھی طریقے طالبان پاکستان کی محمد ایجنسی نے قبول کی یہ سٹیٹمنٹ آیا عمر قرسانی کا کہ ہم نے ان فوجیوں کو اس لیے مارا ہے کیونکہ ہمارے جو لوگ ان کے قبضے میں ہیں طالبان جو قبضے میں ہیں پشاور اور کراچی میں وہاں پر بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے ان کو معورہ عدالت قتل کیا جا رہا ہے جس کو آج فوج نے کہا بھی ہے کہ یہ بات غلط ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا آج جو میٹنگ ہونی تھی گورنمنٹ کی کمیٹی اور طالبان کی کمیٹی کے درمیان وہ بھی کل تک کے لیے یا پھر آگے کچھ دن تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے اور اب فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ سیز فائر کے بغیر کیا مذاکرات کو مزید آگے بڑھانا ہے یا نہیں آج ایک سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا بھی آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہینی اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے کیا مذاکرات ابھی بھی ایک حل ہے کیا مذاکرات آگے بڑھیں گے یا حکومت اپنا سٹانس چینج کرے گی اور اس پورے ایشو میں عمران خان صاحب کاراں کھڑے ہوں گے یہ بھی بڑا اہم ہے جاننا پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے مراد سعید نے ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف بہت شکریہ مراد سعید آپ نے ہمیں اسلامباد سے جوائن کیا لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے تجزیہ کار یاسر پی زادہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کریں گے ممبر پروینشنل اسمبلی زہیم قادری صاحب آپ تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے مراد سعید صاحب گفتگو کا آگاز میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کیونکہ اے پی سی میں ویسے تو بہت ساری جماعتیں تھی جو کہ ڈائلوگ کے حق میں تھی مذاکرات کے حق میں تھی لیکن ہم جانتے ہیں کہ تحریک انصاف و بالخصوص عمران خان صاحب کا یقین ان مذاکرات پہ اور ڈائلوگ پہ دوسرے پارٹیز کے مقابلے میں زیادہ ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال کے بعد اب بھی کیا مذاکرات ہی حل ہے اس دہشتگردی کو ختم کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیکے کہ اے پی سی میں یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ تمام پولٹیکل پارٹیز اس بات پر متفق تھی کہ ڈائلوگ ہی ہمارے پاس پہلا آپشن ہے اور ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے اس میں تو اتفاق ہوا تمام پولٹیکل پارٹیز کا اس کے بعد جیسے یہ فیصلہ ہوتا ہے اور پرائم منیسٹر صاحب کی سپیچ ہوتی ہے کومیٹی کا اعلان ہوتا ہے تو تحریک انصاف کی طرف سے اس مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے اور کامیاب بنانے کیلئے پانچ نکاتی ہم نے پانچ پوائنٹس دیتے اگر آپ کو یاد ہو اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے اس مذاکراتی کے عمل کے دوران ہم نے سیس فائر کرانا ہوگا دونوں طرف سے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے دھماکے جاری ہو اور دوسری طرف سے اگر کوئی شننگ کی جاری ہو تو اس طرح ڈائلات آپ کے نہیں بڑھ سکتے ایک ہم نے یہاں پہ اعتماد کی فضاء کو قائم کرنا ہوگا دوسرا ہماری یہ پوائنٹ تھا کہ ہم نے ٹائم فریم دینا ہوگا کہ کب تک یہ مذاکراتی عمل چلے گا اور اس میں کیا آپ کی جو فیرامیٹرز وغیرہ ہے کس طرح تے ہوں گے پھر اس کے بعد یہ کب تک چلے گا کیونکہ پاکستان میں یہ آگ اور خون کی جو ہولی کھیلی جاری ہے اس کو دس جارہ سال ہو گئے اور مزید ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے لیکن مراد صاحب مجھے اگر آپ واپس میں آپ کو اگر پہلے پوائنٹ پر لے کر آؤں مراد صاحب اگر پہلے پوائنٹ پر میں آپ کو واپس لے کر آؤں ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ طالبان کی طرف سے تو دھماکے ہو رہے ہیں بھی کراچی میں جو پولس والوں کو شہید کیا گیا اس کی بھی ذمہ داری قبول کی یہ جو 23 فوجی تھے ایف سی کے اہلکار ان کی بھی ذمہ داری قبول کی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کی پولس کی طرف سے بھی ویسی ہی کاروائی ہیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ بتائے گیا کہ نہ تو ہم نے ان کا کسی کا کسی قیدی کو جیل میں مارا ہے نہ تو ہماری طرف سے کوئی اگریسیو ان کی طرف اٹیک ہوا ہے اب تک دیکھیں دیکھیں اس طرح کہ کل رات کا جو واقعہ ہوا ہے اور تیس ایف سی کے اہلکاروں کو جو شہید کیا گیا ہے یہ ظلم کی انتہائی ہے اس کو اس کوئی مضمت صرف نہیں کی جا سکتی یہ ایک ظلم کی انتہائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن میں نے آگے میں جو پوائنٹ صاحب کو بتا رہا تھا کہ سیس فائر کس طرح آپ نے ممکن بنا رہا ہے کیونکہ آپ نے سیس فائر کرانا ہوگا آپ نے مذاکرات کے عامل کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو اعتماد کی فضا کرنی ہوگی یہ سب آپ کے ریاست کی طرف سے نہیں ہو سکتا ان کو بھی کرنا ہوگا تالیبان اگر مذاکرات میں سینسیرو اس سے ایک پوائنٹ کا ہمیں پتا چلا جو ہم دس سال سے کہہ رہے تھے ہم جب مذاکرات کی بات کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو آئیسولیٹ کرو ان لوگوں میں ڈیفرنشیئٹ کرو جن کا ایک آئیڈیالوجیکل بنا پھر وہ اس دہشتگردی کی جنگ میں گئے ہیں کہ ہم امریکہ کے دوست بن گئے ہیں یا فرنٹ لائن سٹیٹ ہے ایک اس قسم کا سکول آپ تاٹ ہے ایک یہ کہ جو پاکستان میں دہشتگردی اور ایک خوف کی فضا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی جانے لے رہے ہیں تو آپ ڈیفرنشیئٹ کرو کہ کون سے ایسے ہیں جو آپ پیس ٹاکس پہ تو اب کس نتیجے پہ پہنچے ہیں آپ لو براسی صاحب اب کس نتیجے پہ پہنچے کیونکہ یہ جو ذمہناری قبول کیے یہ کوئی سپلنٹر گروپ نہیں ہے یہ تو تحریک تالیبان خود کہہ رہے کہ ہم نے کیا شاید اللہ شاید نے کہا پندرہ پشاور میں مارے آپ نے ساتھ کراچی میں مارے تو جواب میں ہم نے بھی آپ کے تحیز فوجیوں کو شہید کر دیا دیکھیں اگر آپ میری بات سنیں میں اس طرح کہ میں تالیبان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں میں پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن یہاں پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے نمبر ایک کہ آپ یہ کلے کر دیں دوسرا یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں میں آپ کو پیس ٹاکس کی بات کروں کہ آپ ڈیفرنشیئٹ کرو گے اگر اگر پینتالیس پچاس گروپ ہے اور اس میں چودرین سار صاحب خود کہتے ہیں کہ بیس پچیس ایسے گروپ ہے جو کہ مذاکراتی دائرے میں آتے ہیں تو اگر ریاست کیلئے دشمن کم ہو جائے یا کوئی ایسے لوگ ہو جو اس میں اگر آزار دو آزار پانچ آزار یا کوئی پچاس میں سے پچیس گروپ پہ ہاتھیار ڈال کے ریاست کے دائرے میں آج آئے جو کہ مذاکرات کے لئے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کے مذاکرات کرنے ہوں گے تو اس میں قباہت کیا ہے اس میں پاکستان کے لئے آسانی پیدا ہوگی اسی آسانی کے ہم بات کر رہے تھے جہاں پہ اس حملے کی بات ہے جہاں پہ یہ ایک قسم کا ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے اس کے ہم برپور مضمت کرتے ہیں پاکستان کا کوئی بھی شہری کیونکہ تب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک سی سپائر نہ ہو سی سپائر دونوں طرف سے سی سپائر تالیبان کی طرف سیبے ہوگا سی سپائر ریاست کی طرف سیبے ہوگا لیکن اگر ریاست پہ وہ حملے کرتے ہیں تو فوج میں غصہ پایا جاتا ہے وہ غصہ صحیح ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ اگر آپ ان کے جوان شہیر کرو گے تو فوج کو تو ٹریننگ اس قسم کی وہ تو اپنی دفاع کریں گے اپنے شہیر اگر آپ جنازے اٹھائیں گے ان پر دماغے ہوں گے تو وہ بھی ریاکٹ کریں گے لیکن ہم نے بات کیا کرنی ہے کہ ڈیفرینشیائٹ کریں ان لوگوں کو آئیسولیٹ کر لیں جو کہ آپ کے مذاکرات میں اور آئین کے دائرے میں نہیں آتے چھیک ہے یاسر پیزادہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کل کے واقعات ہوئے ہیں اور اس کے بعد آج عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ ہم ابھی ملاقات نہیں کریں گے طالبان کی کمیٹی سے کل پہلے ہم خود میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ معاملات کو کیسے آگے لے کے جانا ہے یہ جو پوائنٹ ابھی مراد صحیح صاحب پیش کر رہے تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ ڈائلاؤ کے ذریعے پتا چل جائے کہ کون بات کرنا چاہتا ہے کون بات نہیں کرنا چاہتا آپ سے میں اگر پوچھوں کہ اب آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس مذاکرات کو مزید آگے لے کے جائے جا سکتا ہے کیا یہی حل ہے یا کوئی اور آپشن اب اپنانا پڑے گا میں نہیں یہ جو شہزاد صاحب یہ جو ہے نا یہ بڑا ہی سمپلیفائیڈ ویو ہے بلکہ اوور سمپلیفائیڈ ویو ہے چیزوں کا کہ جناب آپ ان گروپس کو لیدا کر دیں تو باقی جو بچ جائیں گے آپ ان کو آئیسولیٹ کر دیں گے یا جیسے کوئی میت کا سوال ہو رہا ہے یہاں پہ دس میں سے پانچ نکل گئے تو باقی پانچ رہ جائیں گے پانچ میں سے تین نکال گئے تو دو رہ جائیں گے دو سے ہم یوں نیبر لیں گے یہ تو بالکل ہی نا ایک اوور سمپلیفائیڈ ویو ہے چیزوں کا ساری کی سارا جو یہ نیریٹیو ہے اس نیریٹیو کی کوئی ایک بات بھی اب تک دس سال ہو گئے ہیں صحیح ثابت نہیں ہوئی شروع یہ لوگ یہاں سے ہوئے تھے کہ طالبان کا وجود نہیں ہے اور انڈ یہاں پر ہو رہے ہیں کہ ان کی شریعت کا مطالبہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے اور اس بیج میں انہوں نے کوئی بیج کے قریب جو ہے نا وہ یو ٹن لیئے ہیں ایک بات ان کی آج تک جو ہے نا وہ درست ثابت نہیں ہوئی اب یہ جو لوگ دہائی دے رہے ہیں مذاکرات کے ذریعہ من قائم کرنے کی یہ وہی لوگ ہیں جو کسی زمانے میں یہ کہتے تھے کہ جو ان کا جو ورلڈ ویو تھا وہ یہ تھا کہ بندے نے سر پہ صفہ بندہ ہو ہاتھ میں تلوار ہو اور نصیم اچازی کی گوڑے پر وہ سوار ہو اور بحر ظلمات میں دھڑاتا ہوا چلا جائے وہ لوگ آج مذاکرات کے نام پر امن کی دعائی دے رہے ہیں یعنی اس کو پیسیفزم کہتے ہیں جو لبرالزم کی بھی ایک ایکسٹریم فارم ہے یہ لوگ اس کی دعائی دے رہے ہیں جن کا یہ نیریٹیو ہی نہیں تھا تو کوئی ایک بات ان کی درست ثابت نہیں ہوئی لیکن میری دعا یہ ہے یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں بیس یوٹن کس نے لیے ہیں یہ یہ جو پورا نیریٹیو ہے نا جس کو جو بائے کرتے ہیں اس نیریٹیو کو یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو اپولوجسٹ ہیں سارے یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں مطلب یہ کہتے تھے یہ جی تعلیبان کا وجود نہیں ہے تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا تو پوائنٹ او فیو ایک عرصے سے کنسسٹنٹ ہے نہیں میں بغیر نام لیے جو اپولوجسٹ ہیں نا یہ سب کے سب ان کا یہی بیو شروع تو یہی ہوئے تھا یہاں سے پھر انہوں نے کہنا شروع کہ نہیں اب تعلیبان تو ہوں جو افغانستان میں لڑ رہے ہیں پاکستان میں کوئی نہیں ہے میں تو تعلیبان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس نیریٹیو کی بھی دھجیاں اڑا دیں ایک ایک کر کے انہوں نے بتایا کہ یہ ہم ہی ہیں جو کرواتے ہیں اور کوئی نہیں ہیں وہ ٹی وی پر آگر بتایا انہوں نے خبارات میں بیان دے گئے ذمہ داری قبول کی یہ آپ دور کیوں جاتے ہیں دو چار سال پرانی بات کیوں کرتے ہیں یہ پندرہ بھی اس دن پیچھے چلے جائیں آپ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پیچھے چلے جائیں آپ پہلے یہ باتیں ہوتی تھیں کہ جناب امریکہ اس مذاکرات کو ثبوتاج کرنے کی سادش کرے گا جیسے اس نے یکم نومبر کو کی یہ تو یہ تو تھی ان کی دلیل اب ڈراؤن حملہ تو کوئی بھی نہیں ہوا انہوں نے پندرہ حملے پندرہ دنوں میں کر دیئے ٹھیک ہے اب یہ کون ثبوتاج کر رہے ہیں خود وہ تو یہ نہیں وہ تو اچھا پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی وہ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا اس قدر مزہ کا خیز یہ ٹرم ہے لا تعلقی کا اظہار جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اب انہوں نے جب لا تعلقی کا اظہار کے بعد انہوں نے رسپونسیبلیٹی کلیم کرنے شروع کر دی کہ ہم میں جو کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی بات بچی نہیں کسی قسم کا کوئی شائبہ تک نہیں رہنا چاہیے ہمیں کہ وہ ان مذاکرات کا نکل آنے لیکن میری دعا ہے کہ نکل آئے ٹھیک آپ کی دعا ہے کہ مذاکرات کا نجی جائے نکلے لیکن آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے مراد صاحب مراد صاحب اگر مجھا آپ موقع دے زہیم قادری صاحب سے پوائنٹ افیو لے لو پھر میں آتا ہوں مراد صاحب آپ کی طرف بھی زہیم قادری صاحب اب دیکھیں بال تو آپ کے کورٹ میں کیونکہ حکومت وقت آپ لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ہے آج ایک سٹیٹمنٹ تو آیا ہے نواز شریف صاحب نے بڑے سخت الفاظوں میں مضمت کی ہے جو ہمارے فوجی اہلکاروں کے ساتھ کل ہوا ہے 23 فوجیوں کے جو شہید کیا گیا ایف سی اہلکاروں کو لیکن مضمت پھر بھی نام لے کے اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے شاید ان لوگوں کی کرنی چاہیے تھی جنہوں نے یہ عمل کیا ہے ان کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسا سخت جملہ ہم نے تھا تو آپ کی حکومت کی طرف سے سنا ہے نہ تو پرائیم منسٹر صاحب نے کہا ہے کیا وجہ ہے اس کی نہیں میرا خیال میں یہ صرف یہی تک محدود نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب ایکشن ہوا تو بڑا سیریس ری ایکشن بھی ہوا اس کا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کوئی ون ڈے ایونٹ نہیں ہے یہ ایک پروسس ہے اور پروسس کو برحال چلنے دینا ہے وہ اس لیے کہ یہ پروسس آج تک ایکسپلور نہیں ہوا اب یہ حکومت باقائدگی سے جانتی ہے کہ وہ ایونیو جو اب تک ایکسپلور نہیں کیا گیا پروپلی اس کو ایکسپلور کرنے کا کیا طریقہ کار اور کتنا ٹائم اس کے لیے درکار ہے یقیناً نہ تو یہ ایک ایک ملاقات میں حل ہونے والا مسئلہ ہے کیونکہ یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے یہ پروسس ہے اور اس پروسس میں تمام دنیا نے یہاں بھی اس طرح کی سورش ہوئی ان تمام لوگوں نے چاہے وہ انیس سال ہوں آئیلنڈ اور انگلنڈ کے درمیان یا شری لنکا کا معاملہ ہو انہوں نے اس کو ڈائلوگ کے ذریعے ایونچلی حل کیا لیکن زہین قادری صاحب یہ تاریخ ان کا مسئلہ اور تھا ان کا مسئلہ بالکل اور تھا اس کے ساتھ نہ کمپیر کریں کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں کمپیر کی بات نہیں ہے آئرلینڈ اور سری لنکا کے تو مسائل ہی اور تھے نہیں بہرل تھے تو یہی نا یہی ہو رہا تھا نا بھاں بھی مسائل ہوں نہ 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 بڑا زمین اسمان کا فرق ہے وہ سیپریس مومنٹ تھی وہ سیپریس مومنٹ تھی وہ سیپریس مومنٹ تھی نہیں نہیں مومنٹ کی میں بات بھی کہا رہا کیا ایڈنٹیکل تھی لیکن بہرحال ایک جنگ و جدل تو تھی نہیں تو ارز صرف میں یہ کر رہا ہوں کہ اس نیرٹیف کو جس کی ابھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے پیرزادہ صاحب بلکل درست ہے اگر تو اس پہ ریاکشن نہیں آتا اگر اس پہ جو ہے وہ جواب نہیں دیا جاتا تو دونوں طرف سے ہوا ارز صرف یہ ہے اور کمیٹی کا نام ملنے کا فیصلہ بلکل درست ہے کہ اگر بسیس فار رہی ہوگا تو پھر باتچیت مزید آگے نہیں بڑھائی جا سکتی تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جو ہمیں منڈٹ دیا گیا تھا اس اے پی سی میں وہ ایک ون ڈے ایونٹ نہیں تھا وہ اس پروسس کو چلا کر کامیاب کرنا تھا زہیم قادری صاحب میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں دیکھیں زہیم قادری صاحب دو تین چیزیں آپ نے کی ایک تو فیکچولی یہ غلط ہے کہ جو ٹامل ٹائگرز ہیں جو سری لنکا کی آپ نے بات کی وہاں مذاکرات سے مسئلہ حل نہیں ہوئے تھے مذاکرات تو کرنے کی بہت مرتبہ کوشش کی تھی لیکن آخر میں جب ان کے لیڈر پرباکر کو مارا جنگ عظیم دوئم جنگ عظیم دوئم میں بھی بیک ڈور ڈیپلامیز چل رہی تھی بیٹوین ہٹلر مجھے اب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا طالبان یہ جنگ عظیم دوئم کی مثالہ دیں جنگ عظیم دوئم میں یونی لیٹرل سیز فائر یونی لیٹرل انہوں نے ہتھیار پھینگے تھے انکنڈیشنل سرنڈر کیا تھا انکنڈیشنل سرنڈر کیا تھا کیا آپ انکنڈیشنل سرنڈر کیا تھا دونوں طرف سے ہو رہا ہے نا یا تو کراچی کا واقعہ نہ ہوا ہوتا فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ریاکٹ نہ کر رہی ہوتی اور صرف ون سائنڈڈ سیز فائر ہوتا تو پھر آپ کہتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے مجھے سیز فائر تو وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف سے ہو اگر دونوں طرف سے سیز فائر ہوتا لیکن سر ایک سوال میرا میرا سوال یہ یہ جنگ عظیم کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ دو ممالک کے بیچ میں یا چھے ممالک کے بیچ میں یا بارہ ممالک کے بیچ میں ہوئی تھی نا یہاں کون سی جنگ عظیم ہو رہی ہے سر یہ تو ہمارا انٹرل معاملہ ہے ہم دو ممالک تھوڑی لڑ رہے ہیں میں گالباً سمجھا نہیں پایا میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ تمام آپ شاید سمجھ نہیں پائے کہ جہاں بھی اس طرح کی سورش تھی وہاں جنگ ہوتی رہتی ہے اور جو بیک ڈوڈ ڈپلومیسی ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے یہ تو فرنٹ چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے صحیح اس بات سے تمہیں اتفاہ کرتا ہوں اور دوسری بات جب وہ ڈسکشن ایک سیکنڈ جو ڈسکشن جب ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں پارٹیوں کا یہ خیال اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو ہے اپر ہینڈ کے ساتھ گفتگو میں جائیں تاکہ وہ کم سے کم اکلے کی باتیں مان سکیں کوشش وہ بھی کریں گے کوشش کمٹ بھی کر رہی ہے تو let's give it a time and let's give this process a new share یہ ایک دن یا سات دن کی بات نہیں ہے this is not an event this is a process this is what I'm trying to say سیئے میں سمجھ گا آپ کہیں کہ اس process میں وقت لگے گا ٹھیک ہے جی مراد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کہلیں اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا پھر جی 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 یہاں پہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے کہا تھا یہ طالبان کی کوئی description وغیرہ وہ کر رہے تھے تو ان کو یاد ہوگا کہ 1979 میں جب ریاست اس جہاد کا اعلان کر رہی تھی تو وہ مردی مومن مرتے حق زیاہ الحق زیاہ الحق تھے ٹھیک ہے وہ تیریکن صاحب نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا ریاست نے جب یہاں پہ فیکٹری لگئے اور مجاہدین کریٹ کیے تو وہ دوہزار ایک تک الگ کہانی ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا یوٹن یوٹن کسی بھی موڑ پہ ہم نے نہیں لیا جب دوہزار چار میں آپ وزیرستان میں اپریشن کرنے جا رہے تھے اس وقت ہم نے آپ کو کہا تھا اور خان صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر پلورا پہ ہاؤس خان صاحب نے کہا میں نے تو ان کا نام نہیں لیا میں نے تو ان کا نام نہیں لیا یہ چور کی داڑی میں تنکا خان خائی نہیں نہیں جناب آپ سے آپ سے انکر جو ہمارے بیٹے ہیں انہوں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا انہوں نے آپ کو یہ دلیل بھی دی تھی کہ تحریک انصاف کانسسٹنٹ رہی ہے پھر بھی آپ نے کہا کہ تالیبان پالو جیسو اور یہ وہ چیز ہے یہ آپ لوگ جو اس چیز کو سمجھنے کی کوٹش کریں جب ساؤت وزیرستان میں آپ جا رہے تھے اور بمباری ہوتی ہے ستر بچے شہید ہوتے ہیں اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اسی ویڈیو سے مسجدوں میں وہ لوگوں کو دکھائی جاتی ہے مجاہی دین کو ریکروٹ کیا جاتا ہے پھر آپ ساؤت وزیرستان میں آپریشن کرتے ہو لیکن دس سال بعد 80-50 مسعود ٹرائب وزیرستان واپس نہیں جا پاتا پھر اس کے بعد آپ مومن ایجنسی چلے جاتے ہو پھر اس کے بعد آپ بارڈوڑ ایجنسی میں آپریشن کرتے ہو پھر اس کے بعد خیبر ایجنسی میں آپریشن ہوتا ہے ایجنسی میں آپریشن ہوتا ہے پھر اسلاح یہ بات ہے شزا صاحب یہ ریکارڈ درست کر لیں یہاں ریکارڈ درست کر لیں یہ جو نریٹیف تھا نا جی پہ کہ امریکہ کی جنگ سے ہم نکل آئے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی یہ امریکہ کی جنگ میں جب پاکستان گیا تھا تو اس وقت پروید مشرف کی حکومت تھی اور امریکہ کی جنگ میں گئے ہوئے ہمیں ایک سال ہو گیا تھا جب پروید مشرف نے ریفرینڈم کروایا اور اس ریفرینڈم کی بقاعدہ حمایت کی گئی تھی تو یہ جب جنگ میں ہم گئے تھے تو یہ ریکارڈ درست کر لیں کہ اس کی حمایت کس نے کی تھی جب اس جنگ میں ہم سامل تھے میں جو جب میری باتیں ختم ہو جائے اگر آپ نے اپنے ارگومنٹس دینے ہیں تو آپ دے رہے ہیں لیکن میری ارگومنٹس کائنگی آپ سن لیں میں آپ کو ایک چیز بتانوں پہلے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں میں نے خیال سے آپ کہاں سے بیٹھ کے اس پہ مطلب اپنے دلائل دے رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو دھیکے تو دوہزار چار میں جب جا رہے تھے اندی فلورا اپنے ہاؤس دوہزار چار میں اپنے اپنیشن شروع کیا تھا یاد رکھے امریکہ کی جنگیں سب نے مخارفت کی تے اور میں آپ کو ریکارڈ اندی کارڈ میں بات کرنا اور میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں خان صاحب کی سپیچز اٹھا لیں دوہزار چار میں جب وزرستان میں جا رہے تھے تو خان صاحب کی سپیچز کا لبو لباب یہ تھا کہ یہ ایک دلدل ہے اپنے آرمی کو اور اپنے پاکستان کو اس جنگ میں مددہ کھیلو یہ خان صاحب کے الفاس تھے اندی فلورا اپنے ہاؤس میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ یہ دوسری بات مراد سعید ایک منٹ میں ختم کر دوں یہ آپ کی پوری کہانی تھی اس وقت کی یہ آگ پھیلتی گئی اب جب آپ نارد وزرستان میں آپریشن کرنے جا رہے تو ہمارا موقع جو تھا وہ بلکل صاف ہے اس کو سمجھنے کی کورٹ کریں مراد سعید صاحب میری بات سننے گا ٹھیک ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ تاریخ میں کیا ہوا ٹھیک ہے جو ہوا ہو چکا ہے لیکن اب آپ نے ابھی مجھے اس پروگرام میں بھی کہا اور آپ کا ایک سٹانس ہے کہ ہم نے کہا کہ مزاکرات کرو جو بات کرنا چاہتا ہے وہ بات کرے گا جو بات نہیں کرنا چاہتا وہ چیز بازے ہو جائے گی اب یہ مجھے بتائیں کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں میں آپ سے یہ پوچھا ہوں کہ آپ کو کیا پتا چلا ہے آپ کا کنکلوزن کیا ہے اس وقت تک فیلال کہ تحریک طالبان پاکستان جو کے بڑی اورگنائزیشن ہے میرا سوال سنیں جو بڑی اورگنائزیشن ہے جس کے چھوٹے چھوٹے الگ الگ گروپ سے جو بڑی تحریک طالبان اورگنائزیشن ہے یہ بات کرنے میں سنجیدہ ہے یا نہیں یہ چیز کا مجھے جواب دے دیکھیں اس طرح کہ آپ کے اس میں سے سنجیدہ کون ہے ہم نے یہ ہم نے جو چیزیں پریڈیکٹ کی تھی نا وہ آئیستہ آئیستہ ہو کہ آنفورڈ جیسی چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ آپ کو ہماری پریڈیکشن ساپ نظر آئے گی ان میں سے کون سینسے رہے مذاکرات کیلے جب چھوٹنی ستار صاحب اندر فلور آف دی ہاؤس یہ کہتے ہیں کہ پچیس گروپ ہے تو وہ کون ہے آپ کا مصور ٹرائم جو ہے اس وقت وہ آپ کے مذاکراتی عمل میں اور مذاکراتی دائرے میں آنے کیلئے تیار ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہ ٹی ٹی پی کے اندر بھی ان کے شورہ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں تو اگر میں یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب اگر ریاست کیلئے یہ جو گروپ ہے ان کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں ان میں سے اگر آئیسٹولیٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ اگر کوئی دوسرا رستہ ہم اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہماری لیاستانی ہوگی مرآسی صاحب آپ مجھے یہ کہہیں کہ تحریک طالبان پاکستان میں سے بھی چھانٹی کرنی پڑے گی کیونکہ ان کے شورہ میں کچھ لوگ ہیں جو کہ حمایت کرتے ہیں ڈائلوگ کی کچھ لوگ ہیں جو کہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو ہمیشہ آکے کہتے ہیں کہ ہماری پوری جماعت نہیں نہیں کانٹ اس چیز کو آپ سمجھے یہ جو فورٹی نائن گروپ کی بات ہوتی ہے ففٹی نائن گروپ کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ٹی ٹی پی کے امبریلا کی نیچے ہے یہاں پہ جو بات ہوتی ہے آپ کا مومنٹ میں الگ قسم کا گروپ ہے آپ کے باجوڑ میں الگ ہے آپ کے مسعود الگ ہے آپ کے سواد کے الگ ہے لیکن یہ سارے آتے ہیں ٹی ٹی پی کے اندر یہ جب چھوڑنی صاحب یہ بات کرتے ہیں تو اس چیز کو سمجھے ان کی ریجنز آرک ہے ان کے امیر آرک ہے لیکن شورہ جو ہے وہ ایک ہے ان کا جو امیر ہے وہ ایک ہے لیکن یہاں پہ جب بات ہوتی ہے چودنی صاحب صاحب تکینٹیڑی منسٹر ہے ان کے پاس ایجنسی بھی ہے ان کے پاس رپورٹس بھی آتے ہیں تو جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ان میں سے گروپ ہے مطلب گروپ کہاں سے آتے ہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا مراد صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا لیکن آپ میرا سوال نہیں سمجھے میں تو بات کر رہا ہوں تحریک تالبان پاکستان جس کا سپوکس پرشن شاہد اللہ شاہد ہے جس نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے لوگوں کو جیل میں مارا پشاور اور کراچی جس کو فوج نے کہا کہ ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے قبول کیا ہے کہ ہم نے 23 ایف سی اہلکاروں کو شہید کیا ہے تو میں کسی 50 گروپ کی نہیں بات کر رہا میں ایک گروپ کی بات کر رہا ہوں جو کہ میجر گروپ ہے تحریک تالبان پاکستان جس کے سپوکس پرشن شاہد اللہ شاہد ان کے بارے میں آپ کا کیا کنکلوجن ہے کیا وہ بات کرنے کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں جو بھی سنجیدہ ہے یا سنجیدہ نہیں ہے کومیٹیز بن چکی ہے مزاکراتی عمل بھڑ بھی رہا ہے اور دھماکے بھی ہو رہے ہیں ہمارا کوئی یہ موقف ہے کہ جب تک سیس فائر نہیں ہوگا اگر کوئی مزاکراتی عمل کو سطف اتاج کرتا ہے کوئی دھماکے جاری رکھتا ہے تو ہم اس کے برپور خلاف ہیں یہ ہمارا کلیر سٹیٹمنٹ ہے ہم نے ایک پیس پروسس کے لیے پوچش کی ہم نے امن کے لیے پوچش کی جنگ سی نکلنے کے لیے لیکن کوئی بھی اس میں خلل ڈالے گا ہم اس کے خلاف ہیں جی یاسر سپیزازہ صاحب آپ مجھے ایک بات کے جواب دیں کیونکہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ یہ مختلف گروپس ہو سکتے ہیں یہ آپ شولہ بیانی نوٹ فرمائیے آپ کہ جب وہ ڈراؤن حملے میں پچھلے جو مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا جو امریکہ نے ڈراؤن حملہ جب کیا تو اس کے نتیجے میں نیٹو سپلائی بند کر دی گئی یہ تھا ریاکشن کتنا سخت ریاکشن تھا اب جب پندرہ بیس دن سے مسلسل دھماکے ہو رہے ہیں دو سو بندہ مر گیا ہے جس کی رسپونسیبیلٹی ببانگے دہل کلیم کی جا رہی ہے تو اس کے جواب میں صرف اتنا کہا گیا کہ ہم اس کے خلاف ہیں کتنی محبت ہے اس اس سٹیٹمنٹ میں دیکھیں بھائی اتنا کافی یہ کہہ دینا کہ ہم اس کے خلاف ہیں ریاست نے جناب والا ریاست نے ریاست کی ریٹ کرنا ہے ایک سکت بریک کے باؤں رکھیں دوسری بات یہ ہے یہ جو ہومیو پیتھک قسم کی مضمتیں جو ہیں یہ اس ملک کو یہاں لے آئی ہیں یعنی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن لیکن کے بعد کہہ کہ جتنی تعویلیں ہوتی ہیں وہ ساری گھڑکے یہ آگے رکھ رکھتے ہیں مسئلہ نہیں ہے کہ یہ فلان کا ریاکشن ہے انہی کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ ڈراؤن حملوں کا ریاکشن ہے یہ بھی تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی ایک زمانے میں کہ ڈراؤن حملوں کا ریاکشن ہے اور اس کی جسٹسپیشن ہی رکھتے ہیں کہ پختون بڑے باغیرت ہوتے ہیں اور وہ جب تک بدلہ نہ لے لیں تب تک ان کو تانے ملتے رہتے ہیں یہ ہم سنتے آ رہے تھے اچھا تو جو پختون ڈراؤن حملوں میں مرتے ہیں ان کے ورسات ہو گئے باغیرت تو جو پختون پشاور میں آج کل پرسوں بم تھماکوں کے مرے رہے ہیں تو خدا نہ خاص تھا ان کے جو ورسات ہیں وہ بغیرت ہیں اللہ معاف کرے یہ کونسی لوجیک ہے یعنی یہ عجیب و غریب انہوں نے ایک کہانی سنائی گی ہم امریکہ کی جنگ سے نکل جائیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ہم امریکہ کی جنگ سے نکل گئے تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کی جنگ میں سے نکلنے کا مطلب کیا ہے نیٹو جو فورسز ہیں پچپن یا استاون ملک ہیں جس میں مسلمان ملک قطر اور ترکی بھی شاملنا ہے اس میں اس میں پاکستان تو شامل نہیں ہے کونسی پاکستانی فوجیں جا کے لڑے ہیں امریکہ کی شانہ بشانہ میں سوال آپ سے ایک اہم سوال مجھے آپ سے کرنا ہے یاسے صاحب مجھے اہم سوال آپ سے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک کلپ دکھانا چاہوں گا کیونکہ تھٹا میں دو روز پہلے جب بلاول بھٹو زہداری صاحب نے ایک تقریر کی تھی اس میں انہوں نے طالبان ایسے اور دہشت گردوں کے حوالے سے جو سخت رویہ اپنایا تھا جو سخت بیان دیا تھا وہ میں سنانا چاہتا ہوں اس کے بعد زہیم قادری صاحب آپ سے اس پہ سوال کروں گا ضرور میں جی ہم تم جیسے دیشی درندوں کے جنگلی قانون کو نہیں مانتے میں اپنے شہیدوں کا لہو ضائع نہیں ہونے دوں گا لاشوں کے دھیر لگا کر جنت کے دروازے کھولنا چاہتے ہو وہ نہیں کھلیں گے میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا کہ تمہارے جنازے پر تمہارے اپنے بھی شریک نہیں ہونے چاہیں گے جی زہیم قادری صاحب میں نے بھی آپ سے تھوڑے پہلے سوال کیا تھا کہ میاں صاحب کی طرف سے بھی جو ہوا ایف سی اہلکاروں کے ساتھ اس کی مضمت آگئی لیکن جس نے کس نے کیا ان کے بارے میں کوئی سخت الفاظ نہیں بیان کیے یہ بلاول بھٹو صاحب نے تو ان کو کہہ دیا کہ یہ وحشی درندے ہیں یہ وہ دہشت گردیں جن کو ہم ایسا عبرت کا نشان بنائیں گے اس چیز کی بات کر رہا تھا یہ ایک پوائنٹ آف یو ہے بلاول بھٹو صاحب کا اور ایک پوائنٹ آف یو آپ کا ہے اپنے والد کے ساتھ گفتگو کر لیتے اور ان سے پوچھ لیتے کہ پچھلے پانچ برس میں آپ کی کیا کاوش اور کوشش تھی اور کیا ریاکشن رہا آپ کا کیا آپ دونوں اطراف کا کھیل نہیں کھیل رہے تھے تو شاید وہ یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے دیکھیں ارض یہ ہے حکومت کی رٹ ایک موجود ہے اس رٹ کو ناکام نہیں ہونے دینا چاہیے اس کو نہیں ہونے دیا جائے گا میاں صاحب بڑے کلیرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب کوئی ایکشن ہوگا اس کا بڑا سیریس ریاکشن ہوگا جو بات چیت کرنا چاہتا ہے فبہا جو نہیں کرنا چاہتا اس پہ تمام قیادت جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کیا ریاکشن دیا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس آپشن کو ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بلاول بھٹو صاحب خرشید شاہ صاحب سے بھی بات کر لیتے اور جب اے پی سی ہو رہی تھی تو اس وقت یہ ریاکشن دیتے ہیں خرشید شاہ صاحب تاکہ وہ لوگ جو اس کے خلاف تھے کم از کم ان کی بات کو بیچ میں رکھ کر اس کی ٹائم لیمٹس کو اکویز کر لیا جاتا ہے زہین قادری صاحب یہ سوال ابھی دو روز پہلے کراچی میں میری ملاقات ہوئے بلاول بھٹو زداری صاحب سے اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ایک طرف آپ کا سٹانس ہوتا ہے ٹویٹر پر اور تقریروں میں ایک طرف ٹاک شوز میں آپ لوگوں کا سٹانس ہوتا ہے دوسری طرف خرشید شاہ صاحب جب بھی ٹاکس کی بات ہوتی اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خرشید شاہ صاحب پہلے تو سپرائز ہو گئے تھے جس طریقے سے اس دن میاں صاحب نے یو ٹرن لیا پارلیمنٹ میں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب آپریشن کا اعلان کریں گے اور لاس منٹ میں انہوں نے یو ٹرن لے لیا پھر انہوں نے کہا کہ خرشید شاہ صاحب نے ٹائم فریم بھی کہا ہے کہ سیز فائر ہو اور ٹائم فریم بتایا جائے تو یہ ان کے جو تحفظات ہیں ہم نے پارلیمنٹ میں بھی سامنے رکھے ہیں ایک تو بلاول صاحب روٹی کو چوچی کہتے ہوں گے خرشید شاہ صاحب نہیں کہتے یو ٹرن کوئی نہیں لیا گیا یہ کمیٹی بنائی گئی کمیٹی وہاں پہ انہوں کی گئی اور خرشید شاہ صاحب نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اس کمیٹی کو اون کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان تمام لوگوں سے اور ایک صاحب جو پی ٹی آئی کے نامزد تھے کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے بیمند صاحب ان کا نام لیا گیا اور ان تو اس کمیٹی کو پرائیم میریسٹر نے انانس کیا یہ مزاک ہے لگ رہا کہ ایک صاحب وہاں پہ جو لیڈر آف دی آپوزیشن ہے وہ کھڑے کھڑے ہو کر اس کو اون بھی کرتے ہیں اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں بہت اچھا کہ آپ نے کمیٹی بنا دی اور بلاول صاحب جو ہیں وہ کمیٹی کو ڈسکرس کر رہا ہم شکر کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں زہیم قادری صاحب اب ٹائم فریم کی بات نہیں رہ گئی میرا سیدھا سے سوال ہے کہ مطلب ہم لوگ کتنے لوگ اور ہمارے شہید ہوں گے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ نہیں اب مذاکرات نہیں حل ہے یہ میرا سوال ہے آپ سے ساتھ آسکتے ہیں مطلب کتنی اور جانے ہم دے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ہاں مذاکرات is not the solution میں جواب دیتا ہوں اس کا ایک بھی آدمی پاکستان کا مرنا یا فاج پاکستان کا مرنا یا ایف سی کا مرنا جو ہے وہ can put an end to it and should put an end to it this is very clear but جب آپ یہ تہہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو آخر تک لے کے جانا ہے تو پھر آپ retaliate ساتھ ساتھ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے negotiation جب اس طرح کے معاملے میں ہوتی ہیں میں نے پہلے ارز کیا کہ دونوں سائیڈیں upper hand رکھ کے بات کرنا چاہیں گی یہاں سے بھی reaction جا رہا ہے نا یا تو یہاں سے reaction بند ہو جائے تو پھر آپ کہیں کہ ہم انتظار کریں گے ہم نے تو کوئی جو action وہاں سے ہوا اس کا reaction دینے میں لیتو لال بھی نہیں کی اور اس کو اس وجہ سے بھی نہیں روکا کہ ہم dialogue میں ہیں تو اگر اس issue کو آپ نے یہاں پر seize کرنا ہے کہ پہلے دونوں اطراف سے seize fire ہو جائے تب ہی یہ dialogue آگے چل سکتے ہیں تو میرا خیال میں وہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے ٹھیکن میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے سینیٹر سعید غنی صاحب سعید غنی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی فضلالی سعید غنی صاحب ابھی کچھ دے پہلے سینیٹ کا سیشن چل رہا تھا اور اس میں جو ہے آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک استقاق جمع کروائی ہے جو کہ مجھے جہاں تک پتا ہے 26 یا 26 سے زیادہ سینیٹر سے ان پر دستخت کیا ہے اور یہ بات کیا تھی جس پہ تحریک استقاق جمع کروائی گئی ہے سینیٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف وہ ایک انٹرویو تھا جو کہ انہوں نے ڈاکٹر شاید مسود کو دیا تھا ہمارے چینل میں نے سینیٹرز کے خلاف ایک بات کی تھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ تمام پینلسٹ یہ سن لیں اس کے بعد سعید غنی صاحب میں آپ سے بھی سوال کروں گا مراد سعید آپ سے بھی اس پر بات کروں گا یہ جو ایک تو سینیٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں جب تک سینیٹ کی ریفارمز نہ ہوں یہ سینیٹ میں کتنے لوگ آتے ہیں پیسے دے کے ان کی حیثیت کیا ہے انہوں نے سے مجھے بتائیں کہ مجھے پتہ ہے کہ پختون خواہ میں کیا ریٹ لگتی ہے ایک 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 ایم پی ایک پیسے لے کے جو بھی بنتے ہیں سینیٹرز بلوچستان کا مجھے پتہ کیا ریٹ لگتی ہے تو یہ کون لوگ ہیں ڈائریکٹری الیکٹڈ پہلے تو سینیٹ کرائیں تاکہ عوام کو ریپریزنٹ کریں یہ ایسی سینیٹرز بیٹھ کے وہاں ہر روز سٹوپڈ باتیں کرتے ہیں جی یہ عمران خان صاحب نے تین چار روز پہلے انٹرویو دیا تھا ہمارے چینل پہ ڈاکٹر شاہد مصود صاحب کو جس میں انہوں نے کہا کہ سینیٹرز پہلے تو سینیٹرز میں ری فارمز کی ضرورت ہے پیسے دے کر آتے ہیں کے پیپ کے اور بلوچستان میں بہت سارے سینیٹرز ان کی قیمتیں لگتی ہیں ان کی حیثیت کیا ہے سعید گریز صاحب یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے ان کے خلاف تحریک استقاق جو ہے اس پہ دستخط کیے گئے ہیں ہاں میرا خیال ہے کہ بنیادی وجہ تو شاید یہی ہے لیکن آج ایک اخبار میں ان کے حوالے سے خبر تھی غالباً یہی انٹرویو ہوگا جس میں یہ کہا گیا کہ سینیٹرز میں لوگ جو ہیں وہ سینیٹرز میں لوگ پیسے دے کر آتے ہیں اور ان کی کیا کیا قیمتیں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو امان خان صاحب کو پتا ہے کہ کون سینیٹرز کتنے پیسوں میں آیا ہے اور ان کے پاس شبائد موجود ہے تو اس کا ایک طریقے کار قانون اور ان کو وہاں سے ڈی سٹیٹ کروائیں اور تاکہ وہ فارغ ہو جائیں تو میں سمجھنا ہوں کہ انہوں نے دوری سینیٹ کی مطلئن کی ہے انہوں پر استیگار موجود کیا ہے اور اس پر ہم نے میرا بھی اسے سینیٹری ہو اور ہم نے ایک طریقے استیگار کو اخلاف موجود کیا ہے کہ وہ آئیں اور آکر یہ بتائیں کہ انہوں کی باہرین کی وجہ کیا ہے دوسرک نیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اللہ تعالی نے ان کو ایک وزر دی ہے وہ کام دیا ہے لوگوں نے ووڑ دیا ہے وہ صبح مقمرانی کر رہے ہیں نیشنل سنبیمنٹ کے لوگ ہیں ان کے اپنی پارٹی کے اندر ان کے لوگوں کو جس انداز سے ٹکٹس دیئے گئے ہیں اس کو پر اعتراض آتے ہیں صحیح غلط ہے میں اس میں نہیں جاتا ہوں ان کے اوپر اعتراض آتے ہیں جس طرح اس کی پارٹی کے لوگ صحیح صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سینٹ تک ہی رکھیں اس وقت بہت سے لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ شاید یہ سوال اپنے ذہن میں لائیں اور یہ پوچھیں ایک دوسرے سے کہ یہ تو ہم نے بھی بہت دفعہ سنا ہے آف در ریکارڈ جب بات ہو رہی ہوتی ہے کہ سینٹ کی ٹکٹ جو ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہوتا تو سینٹ کے لوگ جو ہیں ٹکٹ لے لیتے ہیں پیسے دے کے سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ایسا سننے میں تو بہت مرتبہ آئے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں سنائے ہم نے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا میں نے آپ کو پہلے بات کہی کہ اگر ان کے پاس ایسے شواہد ہیں کہ کچھ لوگ پیسے دے کر آتے ہیں ٹکٹ خریدتے ہیں یا ووٹرز کو پیسے دیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ لیکشن کمیشن میں جائیں ان لوگوں کو ڈی سیٹ کروائیے تو اس ملک کے پولٹیکل نظام کا بر ان کی بڑی بہربانی ہوگی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے تو ان کے مطلقات میں ہی کہتے ہیں کہ وہ پیسے دیکھیں سکر لیتے ہیں مختلف پارٹیوں میں پیسے دیکھیں اس طرح لوگ ہیں وہ تمام قابل احترام ہیں کہ آپ اس شخص سے نام صحیح صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں صحیح صاحب مجھے اجازت دیں میں مراد صحیح صاحب سے ذرا اس چیز پر بات کر لوں مراد صحیح صاحب ویسے تو لیڈر کا بیان ہے اور لیڈر کو ہی وضاعت کرنی چاہیے لیکن فیلال آپ میرے شو پر ہیں اور آپ کے بھی لیڈر ہیں یہ آج کل جو بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب ان پر ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ شواید لے کر آئے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ پینتس پنچہ نجم سیٹی صاحب نے لے کر آئے ہیں وہ کہتا ہے کہ شواید لے کر آئے ہیں سینٹ میں آج یہی کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس شواید ہے کہ کسی کو سینٹ کی ٹکٹ ملی ہے پیسے دے کر تو آپ اس کے شواید دے کر آئے تو یہ اس طرح کے بیانات عمران خان صاحب آج کل کیوں دے رہے ہیں اور اس کے شواید کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں دیکھے کہ یہ جو سینٹ کے اندر انہوں نے پچھلے ایک ہفتے سے اگر ایک ڈیبیٹ آپ نے سنی ہوگی تو وہ سینٹ میں ہماری نمائندگی تو نہیں ہے کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں ابھی آئے ہیں الیکشن کے بعد اور انہوں نے خان صاحب کے جو سٹیٹمنٹ تھا جو کہ آرمی چیف کو خان صاحب نے کوٹ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے جس قسم کے عرفات استعمال کی اور جس قسم کی تقریریں کی اور اس کے بعد یہ سب کو بتائی کسی سے ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ آپ کے پاس اگر زیادہ پیسہ ہے آپ کچھ نہیں کرتے سیاست میں آپ کا کوئی مطلب یونکورسل کے لیچن آپ نہیں جیت سکتے تو آپ یہ کر سکتے کہ اپنی لیڈر کو خوش کر دے لیڈر کے خوش نہیں کر سکتے آپ کچھ کارکور نہیں سکتے تو پیسے کا استعمال ہوتا ہے یہ کسی بھی آپ نے خود بھی کہا کہ یہ ایک ڈکی چھپی بات نہیں ہے اور یہ چیز ہے ہوتی ہے پینویس پنکچر کے آپ نے بات کی تو جب چار حلقوں کی جلاہور کا ذکر ہوا ہے جب یہ سامنے آئی گی تو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کی بھی شواہد پیش کروں گا اور ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاب جو ہم ایک وائٹ پیپر لے کے آئی تھی جو کہ دو ہزار صفحات میں مشتمل ہے اس میں اب ان کے علاو اور کتنے شواہد پیش کریں کتنے شواہد ہم نے پیش کی ہیں کہ کہاں پہ کس قسم کا آروز کو کس طرح یوز کیا گیا نجم سیٹی صاحب کا اس میں کیا کردار تھا اور باقی لوگوں کا کیا کردار تھا تو میرے خیال سے دو ہزار پیڈیز پہ مشتمل ایک وائٹ پیپر ہم پہلے بھی جاری کر چکے ہیں اور اس کی چیزیں سامنے ہیں لیکن یہ جو سینٹ والی بات ہے مراد اور بہت سارے سینٹ نے بہت سارے اچھی موتابر لوں گی ہے میں نے بڑے احتیاط سے کہا آف دریکارڈ جب آف دریکارڈ جب بات ہوتی ہے تو یہ زہر بحث آ جاتا ہے کہ سیریٹری ٹکٹ آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کو کبھی میں آن دریکارڈ نہیں لے کر آنگا کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اگر عمران خان صاحب اس کو آن دریکارڈ پبلک نہیں لے کر آئے اور یہ کہہ رہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے تو آن دریکارڈ لانے کے لیے کوئی ثبوت تو پیش کرنا پڑے گا آپ کو پھر نہیں آپ نے کہا کہ میں آف دریکارڈ کروں گا لیکن بدقسمت ہی اس قوم کی یہ ہے کہ آج کل سچائی کیلئے بھی تنہائی راستی ہے جی جی زہین قادر صاحب جی میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں پوری قوم جس طرح سعید بھائی نے فرمایا عمران خان صاحب سے یہ پولٹیکل مچورٹی ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ اگر کوئی کلاسٹریفائیڈ انفرمیشن ان تک پہنچیا ہے بی ورچیو آف دیٹنگ چاہے وہ اس طرح تھی یا نہیں تھی اس میٹنگ کا حوال ان کو باہر آکے نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ کمٹمنٹ دی تھی انہوں نے تو یہی وہ بات ہے نا سٹیٹ سیکرٹ کیوں نہیں باہر کی جاتی اور ہر ایک کو بتائی جاتی کہ وہ کچھ ایسی معاملات ہوتے ہیں جسے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور ان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد بڑا نیگٹیو امپیکٹ آیا پوری قوم کا اور گورنمنٹ کا اور پاکستان کا اور پاکستان کی افواج کا جس پہ اگر سینٹرز نے نیٹالیٹ کیا تو آپ ان کو صرف یہ کہا کہ نیگٹ نہیں کر سکتے کہ وہ پیسے لے کیا ہیں آپ ثبوت لائیے پیسوں کے بارے میں تو الزام میں نہیں کہنا چاہتا الزام خان لوگ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سے خان صاحب الیکشن ہارے ہیں سوائے الزام لگا رہے ہیں کبھی وہ کبھی نظم سیڈی صاحب الزام لگاتے ہیں آج تک کوئی ثبوت نہیں دے سکے اور جن وائٹ پیپرز میں یہ ذکر کر رہے ہیں مراد بھائی میرے بھائی اس میں کوئی تحقیق کوئی ثبوت ساتھ شامل نہیں ہے بلکہ گفتگو کی گفتگو تو میں خان صاحب کے بارے میں چھاب دیتا ہوں وہ اسی کروڑ روپے کے لوگ جناب اس میں اتنا بڑا چندہ بھیجا تھا وہ لوگوں نے کیا کیا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا آج تک اس کا اور نہ ہی حساب دیا اور یا تو آپ میں آپ پوچھ کے جواب دیتا ہوں ایک پونی سٹیکشن ہے سربودہ کا جناب ایک سربودہ کا پونی سٹیکشن ہے اس میں ٹوٹل اوڈوں کی تعداد سے ہزار زیادہ نواشنی صاحب کو پڑھا ہے اس کے بعد چارہ ہمیں جمعہ باری باری کراچی میں تو ہی کرنی بھی رہتے ہیں مجھے موقع نیجے گا مجھے موقع نیجے گا زہیم قادر صاحب میں رسپانڈ کر دوں مراد صاحب تیس سیکنڈ مجھے اس کے بعد یاسر صاحب کی طرف جانے یہ نادر ایک منٹ جی انہوں نے یہ بات کی تو جب کراچی میں بات ہوتی ہے یوں تو مان لیتے لیکن جب لاہور کے چارہ لکھوں کی بات آتی ہے تو یہ نادر چیئرمن کو ہی اٹھا ریتے ہیں پھر اس کے بعد ایک سربودہ کا پونی سٹیکشن اس وائٹ پیپر میں حملی دکھا ہے کہ اس میں ٹوٹل اوڈ کی تعداد سے زیادہ پرائم منسٹر صاحب کو پڑھا ہے مطلب یہ آپ یہ دیں پیجے کہ ٹوٹل اوڈ سے زیادہ اوڈ پڑھا ہے مراد سعید اتنی ٹھیک ہے تو آپ کیوں نکال لیتے ہیں نادر چیئرمن کو کیوں اٹھا ریتے ہیں مراد سعید اور زہین قادر ساہر دیتے ہیں تو میرے کاسے آپ مرین سنفیگرز لے کے آئے اور اس میں بات کریں مجھے مجھے ایک آخری سوال کا موقع دیتے ہیں مجھے مجھے ایک آخری سوال کا موقع دیتے ہیں تو مختلف انکرز وہ باتیں پہلے کر چکے ہیں جو آپ نے کہا کہ مجھے ایک آخری سوال مراد سعید صاحب مجھے ایک آخری سوال کرنا ہے یاسر پیرزادہ صاحب اس کے بعد پروگرام میں ایک نوز کروں گا یاسر پیرزادہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ دیکھیں آج یہ لوگ بھی بات یہ لوگ کر رہے ہیں کہ دوہزار دس میں جن ایف سی اہلکاروں کو پکڑا گیا تھا تالیبان کی طرف سے ان کو کنڈائپ کیا گیا تھا ان کو آج یعنی کہ کل کیوں ان کو شہید کیا گیا جب یہ خبریں چل رہی تھی کہ چوبیس گھنٹے میں سیز فائر کا احلان ہو جائے گا تو اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور شاید کوئی ایسا گروپ ہو جو کہ نہیں چاہتا ہو کہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو نہیں ٹائمنگ آپ نے بالکل صحیح کہا اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے دوہزار دس سے پکڑے ہوئے تھے اور کل اگر رات ان کو شہید کیا گیا ہے تو اس کا تو اس کا اور کیا مطلب ہوگا کہ وہ کسی قسم کے پیس ڈائلوگ میں بلیو ہی نہیں کرتے اور میں آپ سے عرض کروں اس کی ہم پہلے ہی یہ باتیں ہم کر بھی چکے ہیں لکھ بھی چکے ہیں کہ ان کا ایجنڈا بڑا واضح تھا پہلے دن سے یہ جو اپالوجسٹ ہے نا یہ پہلے کہتے تھے ہمیں تو ان کی دیمانڈز ہی نہیں پتا وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں امریکہ کی جنگ سے نکل گئے تو دہشکردی ختم ہو جائے گی دراؤن عملے ختم ہو گئے مجھے میں مادر جاتا ہوں مجھے پروگرام کو یہ پہ کندھول کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے مراد سعید صاحب زہیم قادری صاحب سعید گنی صاحب آپ تمام لوگ کا شکریہ ناظرین اس پروگرام کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں فیس بک پر ٹوٹر کے ذریعے اجازت دیجئے اللہ حافظ